السلام علیکم ویرز آج ہم بک 11 جی ٹی تیسٹ ون سیکشن ون میچنگ دا سٹیٹمنٹس کسٹن نمبر سکس تو فورٹین یہ اٹمپٹ کرنے جا رہے ہیں لیٹ اس کم تو دا ٹیکسٹ لیٹ اس سٹارٹ ہالی ڈے اپارٹمنٹس ٹو لیو ٹو لیٹ ہالی ڈے اپارٹمنٹس ٹو لیٹ کا مطلب ہے کہ قرائے کے مکان ایسے مکانات جو قرائے کے لیے حالی ہیں ٹو لیٹ مینز قرائے کے لیے حالی تو یہ دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتا ہوگا یہ انفرمیشن ہمارے پاس ہوگی کہ یہ پیرا گراف کس چیز کے مطلق ہے اس کے بعد ہم نے جانا اس کے جو سٹیٹمنٹ ہیں یہ ہے بیسیکلی سٹیٹمنٹ میچنگ ہمیں پیسیٹمنٹس ٹو لیٹ میچنگ سٹیٹمنٹس پڑھنا ہے یہ ضروری ہے you may use any letter more than once it means کہ آپ کسی بھی ایک لیٹر کو ایک سے زیادہ مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں possible ہے کہ ایک پیرا گراف میں سے دو آنسر ہمیں ملیں تین بھی مل سکتے ہیں کسی پیرا گراف میں ہمیں ہو سکتا ہے ایک بھی آنسر نہ ملیں تو اس لیے یہ نوٹ پڑھنا بھی ضروری ہے you may also use any letter more than once let's come to our first question question number six it overlooks a golf course overlook کا مطلب ہے یہاں اوپر سے نیچے دیکھنا اونچی جگہ تھی نیچی جگہ کی طرف دیکھنا a golf course یہ دو چیزیں underline کر لیں a golf course اور overlook یہ ہمارے key word ہیں اب پیرا گراف میں جب ہم تلاش کریں گے skimming scanning کریں گے تو میں پتہ چال جائے گا ہم آسانی سے اس کو match کر لیں گے کہ یہ information یہ statement کس پیرا گراف سے pertain کرتا ہے اس سے مطلق ہے ہمارا seventh question ہے it has its own parking space یہاں on بھی لفظ اہم ہے اور parking space یعنی کہ parking space اس کی اپنی ہے ہو سکتا ہے کسی پیرا گراف میں یہ ذکر کیا گیا ہو کہ parking place یا parking space ہے مگر وہ rent پہ ملتی ہے hire کر سکتے ہیں آپ یا کچھ فاصلے پر واقع ہے کچھ ڈرائب پہ واقع ہے تو لیکن یہاں اس کا مطلق ہے کہ on parking space یعنی کہ اس apartment جس کی ہم نے heading پڑی ہے کہ apartment جو ہے اس کی اپنی parking place ہے لہذا اس میں دو word ہم نے underline کرنے ہیں on اور parking space parking space means parking place next next ہمارا question ہے eighth it is in the center of a town یہاں center ہمارا key word ہے اور town کہ یہ قصبے کے town کے درمیان center میں واقع ہے مرکز میں واقع ہے اب یہ جب پیرا گراف پڑیں گے تو ہمیں اس طرح کے لفظ ملیں گے town یا center میں یا in the heart of the town اس طرح کے ہمیں synonymous word بھی مل سکتے ہیں اسی طرح ہمارا ninth question ہے the sea can be seen from it سمندر اس سے دیکھا جا سکتا ہے the sea can be seen یعنی کہ ہم سی کو view کر سکتے ہیں اس apartment میں بیٹھ کر ظاہر ہے بات تو apartment کی ہو رہی ہے جتنی بھی باتیں ہو رہی ہے وہ apartment سے مطلق ہیں جو apartment قرائے پہ مل رہا ہے تو اس apartment سے آپ سمندر کا نظارہ کر سکتے ہیں لہذا see اور seen یہ دو ہمارے پاس جو key word ہیں there is a swimming pool question number 10 میں آتا ہے there is a swimming pool اس میں swimming pool جو ہے وہ underline کرنا ہے ہمارا key word ہے for residents of the apartment complex apartment complex کے مکینوں کے لیے رہائشیوں کے لیے باسیوں کے لیے یہاں ایک swimming pool ہے یعنی کہ ایسا swimming pool ہے جو ہر کسی کے لیے public نہیں ہے صرف apartment کے جو residents ہیں باسی ہیں صرف ان کے لیے جو وہاں reside کرتے ہیں رہائش رکھتے ہیں تو یہ جب information آئے گی ہم اس کو تلاش کر لیں گے key word ہم نے underline کر لیے ہیں question number 11 it is in a new apartment complex it is in a new apartment complex یہ new apartment complex میں واقع ہے new apartment complex may be new کی جگہ کوئی اور synonymous word use ہوا ہو کہ it has recently been built it has recently been inaugurated اس طرح کے الفاظ ہوں گے کہ اس کا حال ہی میں افتتا ہوا ہے حال ہی میں اس کو تعمیر کیا گیا ہے اس طرح کے word آ سکتے ہیں تو ہم جب passage میں جائیں گے تو پھر ہم اس کو match کرنے کی کوشش کریں گے it is part of an apartment complex it is part of an apartment complex with this own supermarket یعنی کہ یہ ایک ایسے apartment complex کا حصہ ہے جس کی اپنی super market ہے on یہاں ہم نے key word دیکھنے ہیں on اور super market ایسا apartment complex جس کی اپنی super market ہے ویسے super market کا ذکر کسی اور passage میں بھی آ سکتا ہے ہو سکتا ہے ان passages میں سے کسی میں دو تین دفعہ ذکر آیا اس super market کا لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ایسا apartment جس کے اپنے اندر اپنی ایک super market موجود ہے next ہمارا question number 13 it has a private outdoor area private outdoor area where you can sit جہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں جہاں آپ بیٹھ کے کسی چیز کا نظارہ کر سکتے ہیں private کا مطلب ہے نیجی on next ہے ہمارا 14 the owners will organize parking on request the owners will organize owners کا مطلب ہے کہ جو apartment کے مالکان ہیں وہ آپ کو on request parking کی facility provide کر سکتے ہیں on request کا مطلب آپ کی التجاہ پر it means کہ آپ parking hire کر سکتے ہیں ان مالکان سے بات کر کے آپ parking hire کر سکتے ہیں پہلے سے وہاں parking موجود نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ paragraph میں سے ہمیں کون کون سے statement جو match کرتے ہیں اور first paragraph is a sleeps two to three one bedroom apartment with uninterrupted c view یعنی ایک ایسا apartment ہے جہاں آپ c view کر سکتے ہیں سمندر کا نظارہ کر سکتے ہیں یہاں اس کو underline کریں uninterrupted uninterrupted c view کیونکہ ہم ہم کی ورڈ ایک underline کیا ہماری شارٹ میموری میں موجود ہے کہ c view اس کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ c view یہاں سے آپ کر سکتے ہیں سمندر کو دیکھ سکتے ہیں تو یہی ہمارا کوئی answer ہو اس کو پہلے underline کر لیں پھر بعد میں سے مکمل طور پر فوکس کر سکین کر دیکھیں گے this is a small first floor apartment in a well established apartment complex containing range of layer facilities and super market for residents on the town but close to cafes and restaurants one street parking is generally available اب دیکھتے ہیں کہ یہ سنت جو اس نے لکھ ہے this is a small first floor apartment in a well established apartment complex containing containing کا مطلب ہے اس کے اندر شامل ہے یہ ایک ایسا apartment complex ہے جس میں یہ چیزیں شامل ہیں کیا کہ شامل ہیں کون سی facilities یہاں available ہیں range of layer facilities and a supermarket for residents یعنی اس کے مکینوں کے لیے یہاں کے residents سپر مارکیٹ ہے on the edge of the town but closed to cafes and restaurants one city parking is generally available اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری information یہ جو keyword ہم نے ادھر match کی ہیں یہ ہمارے کون سے statement سے match کرتے ہیں it overlooks a golf course اس کا تذکرہ نہیں ہے it has its own parking space اس کا تذکرہ اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے it is in the center of the town یہ بھی نہیں ہے the sea can be seen from it یہ ہمیں match کر رہے ہے the sea can be seen from it اس طرح اور دیکھتے ہیں اس میں تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا اور کوئی answer یا اور کوئی statement match کرتی اس paragraph سے یا نہیں in a well established department complex containing range of layer facilities and a supermarket for residents super market for residents یہ ہمارا keyword ہے یہ match کرتا ہے کہ اس کی اپنی ہم نے پڑا ہے underline کی ہے it is a part question number twelve it is part of an apartment complex with its own supermarket لہٰذا ہمیں question number 12 کا answer بھی یہ ہی ملا ہے question number 12 کی آگے بھی ہم نے a ہی لکھنا ہے اب ہم چلتے ہیں next paragraph کی طرف next paragraph ہے be sleeps has only just opened five minutes walk from the sea یہ ہے کہ apartment complex apartment complex کی بات ہوئی ہے پہلے بھی لیکن یہاں ایک اور تذکرہ ساتھ that has only just opened it means new just opened means new یعنی it has a new complex apartment اس کے لاوہ اور کوئی دیکھ لیں five minutes walk from the sea private parking in front of the building it is located in a quiet unspired village with the local market banks cafes restaurants there are some fabulous championship golf courses within easy walking distance تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو جو ہے it has just only opened ابھی بھی کھلا ہے newly opened ہے new apartment golf course نظر آ سکتا ہے لیکن یہاں نظر آنے کی کوئی بات نہیں ہے لہذا یہ ہمارا answer نہیں ہے سکتا ہمارا ہمارا آنسر ہوا سی اس کے بعد اور دیکھتے ہیں کہ سی میں ہمیں کوئی اور information ملتی ہے کہ نہیں یہ truly peaceful location in a picturesque village chan ہمیں ملی ہے گلف کے بارے میں بھی آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے match کرتی ہے جو پوچھ ہی information اس سے کہ نہیں یہ بھی میچ کرتا ہے یعنی کہ یہاں سے شاندار لوکل گلف کورس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی رسائی میں ہیں گلف کورس کا یہ یہ جمع کے طور پہ آیا یہ بھی نہیں ہے گلف کورس بھی یہ trap دیا گیا گلف کورس کا تذکرہ اس میں overlook کرنے کا نہیں آیا صرف گلف کورس کا تذکرہ آیا ہے لہذا اس کا یہ answer نہیں ہوگا اس میں صرف ایک answer ہوگا کہ دی پیراگراب میں کہ اس میں اپنا ایک pool ہے swimming pool ہے اب swimming pool والا دیکھتے answer statement دیکھتے of the apartment complex یہ ہمیں ملا ہے دی میں ان کے question number 10 کا answer ہوگا دی اب next پیراگراب دیکھتے ہیں پیراگراب ای sleeps two to four modern one bedroom first floor apartment in the house owners residents on the ground floor the great location offers easy access to all that this fantastic town has to offer a few minutes drive from the supermarket bank cafes restaurants the ferry to the island beach leaves from hundred miles away ten minutes walk from the new shopping center which has many shops food hall cinema and multi story car park یہاں car park کا بھی تذکرہ ہے لیکن یہ بھی trap ہے کیونکہ اس کا اپنا car park نہیں ہے یہ five minutes کی drive پہ یہ چیزیں واقع ہیں دیکھیں اوپر سپر market کا بھی تذکرہ آیا ہے لیکن وہ بھی اس کے اپنے اندر موجود نہیں ہے اس apartment complex میں بلکہ بلکہ یہ five minutes کی ڈرائی پہ ہیں یعنی کچھ فاصلے پہ distance پہ واقع ہیں شاپنگ سینٹر ہے وہ بھی کچھ distance پہ واقع ہے لہذا اس میں کوئی statement match کرتا نظر نہیں آ رہا یہ پورا passage heat wrap ہے اب آتے ہیں next passage کی طرف F sleeps two one bedroom first floor apartment beautifully furnished offering a high standard of comfort situated in a peaceful location on the edge of an island village with attractive views of the gulf course with attractive views of the gulf course many restaurants bars shops etc are within easy walking distance garage available by arrangement with the owners یہاں ہمیں ایک تو مل رہا ہے کہ with attractive views of the gulf course gulf course والا یہاں میں ملے آکے کہ یہاں آپ پرکشش نظارہ کر سکتے ہیں اس apartment سے gulf course کا gulf course والے statement کو دیکھتے ہیں اس کا یہی answer ہوگا gulf course ہاں پہلا six questions جو ہے یہ آئے گا paragraph e میں اب دیکھتے ہیں paragraph e میں کوئی اور بھی information related ہے تو چیک کر لیتے ہیں many restaurants bars shops etc are within easy walking distance garage available by arrangement with the owners یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ garage اگر آپ کو چاہیے پارکنگ کے لیے اس نے یہ synonymous word use کیا ہے garage یعنی کہ garage چاہیے آپ کو car park کرنے کے لیے جگہ چاہیے تو آپ مالکان کے ساتھ owners کے ساتھ بات چیت کر کے hire کر سکتے ہیں تو اس کا بھی تذکرہ ہم نے پڑھا کہیں کسی statement میں the owners will organize organize کا مطلب انتظام کر سکیں گے parking کا on request یعنی کہ request کے لیے ہم use بھی کرتے ہیں on your behest یعنی کہ آپ کی request پر وہ organize کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو provide کر سکتے ہیں available کر سکتے ہیں owners owners garage کی جگہ پر parking آیا ہے وہ parking آپ کو provide کر سکتے ہیں آپ کی request پر آپ کی behest پر لہذا question number 14 bc میں ہے یہ question number 14 ہے paragraph f میں اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا رہ گیا ہے اب ہمارا صرف question number 8 رہ گیا ہے باقی جو ہیں وہ مارک ہو چکے ہیں اب paragraph آپ جی رہ گے باقی two bedroom apartment in central location in the busy street with shops restaurants etc not far from the beach the town has ideal facilities for holidays all year round including swimming pool tennis course and golf course اب اس میں پہلا sentence جو ہے وہ اور سے پڑے two bedroom apartment in central location central location کا مطلب ہے in the busy street ایک بیزی مسروف گلی میں مرکزی location پہ مرکزی محلے وقوع پہ مرکزی جگہ پہ یہاں central location جو ہے یہ ہمارے پاس keyword ہے یہی match کر رہا ہے ہمارا اس statement کے ساتھ جو ہمارا statement drag گیا it is in the center of a town center that is the end of this topic امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے دن میں کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ